لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور ریپورٹ کی طرف یہ چلتے ہیں جرنت نظیر وادی سواد کے کوساروں نے برف کی سفید چادر اڑ لی ہے خوبصورت مناظر دیکھنے والوں کو خوابوں کی دنیا میں لے گئے ہیں سواد سے شیریزادہ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں درخت پودے پہاڑ اور راستے یہ سب کے سب برب سے ڈھکے یہ منظر ہے سواد کے پروپوزہ مقام ملم جبا کا جہاں اسمان سے گرتی برب پہاڑوں پر یوں برس رہی ہے جیسے گر رہے ہوں روئی کے گالے جدر نظر ڈالے ہر چیز ہی سپے چادر اڑے کھڑی ہیں برباری ہے پہلے ایکسپیئرنس ہے اور مدلہ سٹریم کام ٹرو مدلہ خواب پورا ہو گئے میرا سردی بہت زیادہ ہے کراچی سے تو کمپیرٹیو لی اور بہت مزار ہے ملم جبا برباری کا سلسلہ اپریل کے آخر تک جاری رہتا ہے اس دوران گاڑیاں سپینیو بو کی مقام تک جا سکتی ہے سیاہ تو برب دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں لیکن اس سے مقامی لوگوں کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں لاقے میں زیادہ تر مشکلات پیدا ہوتے ہیں ایک بڑی بات تو ہے کہ اس روڈ پر کوئی بلڈوزر وغیرہ نہیں ہے تاکہ روڈ کو صاف کریں سواد کے مختلف سیاہتی مقامات ملم جبا اور کالام میں اب تک ایک ایک پوٹ جبکہ میادم اور بہرین میں پانچ پانچ انچ برب پڑ چکی ہے ماہرین کی مطابق سواد میں اس سال برباری کے شدت زیادہ اور دورانیاں کم ہوگا جو ذرات کیلئے مپیت ثابت ہوگی یہ وعدی قدرتی حسن سے مالا مال ہے جب یہاں پر برب پڑ جاتی ہے تو اس کی نظاریں اور بھی دلکش ہو جاتے ہیں اور لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم سے لطمندوز ہوتے ہیں شیری زیادہ ایکسپریس نیوز ملم جبا سواد پاکستان کے سوئج زیلنڈ سواد سے آپ نے یہ رپورٹ شیری زیادہ کی خوبصورت رپورٹ دیکھی خوبصورت مناظر دیکھیں محمد بلال اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں بلال اسلام آباد میں بھی آج بارش ہوتی رہی ہے اس وقت موسم کیا